موسیقی تو وہ جو ست نام کا جو جاپ ہے آپ کا آپ کو سات نام تو پہلے دی جاتے ہیں پانچ نام تو یہ ان یہاں کے بھگوانوں سے ہم نے اپنا رن مکت ہونا ہے ان کی کمائی کر کے ان کا کردے سے مکت ہونا ہے یا کمائی ان کو دے دیں گے ہم یہ ہمیں چھوڑ دیں گے اور جو دو منطر ہیں اس میں فرسٹ اینڈ لاسٹ سات منطروں میں یہ پرماتمہ کی بکتی پرلر کروائیز آ رہی ہے آپ کی ایسا ہو جاتا ہے کئی بار کیونکہ یہ سادنہ کا پرتم منطر ملا ہے اور کسی کارن سے مرتب ہو جاتی ہے تو سپرانی کا منس زیون ترند مل جاتا ہے اس کو ترند ایک سال کے اندر اندر منس زیون پاؤ گا یہ گارنٹیڈ بات ہے اگر اس نام کو لے کر بھی اور نام لینے کے گھنٹے بعد بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو بھی منس زیون ملے گا یہ اتنا زبردست منطر ہے بگوان کا پرتم منطر پھر جو دو منطر کا زعب ہے ستنام جو ہے اس میں ایک اوم منطر ہیں کئی بھکت برمیت ہو جاتے ہیں کہتے ہیں جی یہ منطر تو ان پانچ ناموں میں بھی ہے اور پھر دوسرے کا پتا چلتا تو بھی کہتے ہیں یہ ان میں بھی ہے پناتما ایک زیڑی ہوتی ہے اس زیڑی کو پانچ سات زیڑیوں میں ملا دیا جائے تو اس کا گنڈ الگ ہوتا ہے اور ان کا دو الگ سے اور اس کی ویتھی کھانے کی الگ ہو بنانے کی تو اس کا گنڈ الگ ہوتا ہے وہ الگ افیکٹ کرتی ہیں تو یہ منطر ہیں ان کو ایسے یوز کریں گے تو یہ یہ لاب دیں گے اور ایسے ان کا پریوک کریں گے تو وہ یہ لاب دے گا اتنا سمجھنا فرم اتنا ہونا کیونکہ گیان ہمارے کو تا نہیں اب یہ گیان ملا ہے تو اب ہم وکیل بن جاتے ہیں اب یہاں وقالت نہیں چلے گی آپ کی آپ کا سمر پنچ لے گا اب کال نے یہ کام کرنا تھا کہ پہلے ان بھرمیت گروہوں کے پاس بیج دیے تم اور وہاں آپ سردہ سے بیٹھے رہے کوئی اوبجیکسن نہیں تھا اس نے جو گیان دے دیا ہوئے شروع دھاریہ کیا اب جب یہ گیان سچا آیا اور سب سے بھن ہے تو وکیل بن جاتا ہی ہے من ایسا کیسے ہو گیا اور وہاں نہ وہ لے ایک دن بھی تو بیس تیس سال کھو دی ان گوگواں دو رہے وہاں نہ تیرے من میں کبھی آئی کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہاں چلے گیا تو من کال کو پتا ہے کہ یہاں چلے گیا تیرے آت گیا چھوٹ گیا اور پار ہوگا تو یہاں وقالت کرن کی ہو سکتا نہیں ٹھیک ہے نام لینے سے پہلے خوب سمجھو اس گیان کو سو سو بار پڑھو کتاب کو اور گیان سنو اور پھر اپدیس لو اپدیس لینے کے بعد پھر آپ اس داس کے پرتی یا اس گیان کے پرتی بکواد منمہ آتی ہے تو نام کھنڈ ہو جائے گا آپ کا پھر سمرپت کیجئے اگر آپ کو ایک گیان سمجھو آ جاتا ہے تو کہتے ہیں پھر پرماتمہ کو یہ گیان سمجھو آ گیا اپدیس لینے کے بعد تو گروہ جی کو ایج ایک گوڈ ٹریٹ کرنا چیئے گروہ جی کو بھگوان مان کر اپنی یہاں سے چھوٹنے کا پریکٹیکل کرنا چاہیے جیسے ایک گنیت کا پرسن آتا ہے بیاج کا اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ مولدھن گیاد کرو وہ مولدھن تو کروڑوں روپے کا ہوتا ہے اور اس میں سب سے پہلا فارمولا یہ ہے یہ ماننا پڑتا ہے مان لو مولدھن سو روپے وہ سو روپے مولدھن نہیں ہوتا لیکن وہ سو روپیوں کو مولدھن ماننے بنا وہ ایکویشن سل جائے نہیں وہ پروبلم حل ہو نہیں سکتا وہ پرسن حل نہیں ہو سکتا تو اس میں سو روپے مولدھن ماننا پڑے گا اس سو روپے مولدھن سے وہ ہمارا اوریجنل مولدھن مل جائے گا آپ کو یعنی آپ کو آپ جی نے گروہ جی کو یہ مان کر کے آج ہمارے سامنے بھگوان بیٹھے ہیں گروہ جی بھگوان نہیں ہے اس داس کو اپنی ستھیتھی کا پتہ ہے لیکن آپ جی نے یہ حصل کرنی پڑے گی نایابات آپ کی قدے بھی نہ سل جائے تو اس داس کے ستھان پر بھگوان ہوتا تو آپ کیسے ٹریٹ کرتے ہیں جن کو کچھ پرماتمہ کا پورو آبھاس ہے پچھلے جنم کی سپن ہے وہ تو آج بھی اسی طرح ہیں لیکن کچھ دنوں میں جو نئے نئے آئے ہیں وہ ایسے اپنا منمکی سادنائے کر رہے تھے تو ان کو دیرے دیرے یہ ایسا ابھیاس ہو جائے گا تو یہ سوچ لو جیسے پرماتمہ آئے تھے ایک سو بیس ورس بنارس میں رہ گھت لے گئی اور اسی کو پانے کہ ہم ٹرائی کرے اور وہ ہمارے سامنے بیٹھا یدی ہم اس دن جب وہ مالک آئے تھے ہم ان کو بھگوان مان کے سویکار کر لیتے تو ہمارے اندر کھرپتوار پیدا نہیں ہوتے بکواد نہیں آتی اور نہ ہم کسی کی سنتے جو پرماتمہ سے دور کر دیئے اس میں ہمارے کوئی نکلی اگیانی گروہوں نے اور بتا جیہا کبیر تو اے سکسیت ہے یہ کیا دانے وید اور ساشتروں کو یہ سنسکرٹ بھاسا نہیں جانتا ہے یہ سب جھوٹ بولتا ہے تو ہم نے یا مان لی اس بات کو کہ گروہ جی جو ہے کبیر صاحب اے سکسیت ہیں اور یہ ویدوں اور گیتہ جی آدھی کو نہیں سمجھ سکے سمجھ ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ سنسکرٹ نہیں جانتے اور جو برہمن لوگ تھے گروہ تھے منڈر لیویسور تھے سنتریشی تھے ہم یہ سوچا کرتے یہ سنسکرٹ بھاسا جانتے ہیں انہوں نے سدگرنتوں کو صحیح جانا ہوگا اور کبیر جی کے بارے میں جب وہ عرصہ وصو انہے گروہ کہا کرتے تھے تو ہم نے وہ سویکار کر لیا ہم نے اپنے بھگوان پہ بھسواس نہیں واقعی بھگوان ہر یہ جھوٹ نہیں بول سکتے جس کارن سے ہم پھر یہی رہ گئے تو پرمیشور اس میں اپنی ساری سب بھید اس میں لکھ کر چلے گئے کہ میں ایسے بتاتا ہوں یہ مان نہیں رہے اور آج وہی باتیں پرمانی تو ہوگی صدگرنتوں میں کہ جو چھت سو ورس پہلے پرمیشور کہا کرتے تھے وہ سچی تھی اور جو نقلی گروہ تھے یہ سنسکرد کے مہرشی تھے کہ یہ بھاسا کے مہرشی تھے داتمی گیان کے مہرشی نہیں تھے یہ ویاکرن کے اوپر کشتی کریں گے ویاکرن کا کیالنگ کا بھگوان کی وقتی میں بھگوان کا گیان سمپل لگویز میں اپنی سادھان بھاسا میں کوئی بھی کچھ بول دے اس گیان سمجھ مانا چاہیے اتنی سی بات تھی یہ پہڑ بنا رہا تھا اور اب آپ کے سمکس یہ تتو گیان اتنی سمپل لگویز میں آگیا کہ عام بچہ بھی سمجھ سکتا اس کو اور بودھا بودھرک بھی سمجھ سکتا ہے گیان ہی تو ہے یہ اس کو سنسکرد میں بول کر سمجھا دو چاہے ہنڈی میں یا اپنی لوکل لینگویز میں جس کی جو اکسیتری بہنسا ہے اس میں بھی سمجھا سکتے ہو وہ گیان سمجھ مانا چاہیے تو ہم نے سب سے پہلے گروہ کو بھگوان مان کہ پھر اپنا ریئرسل کرنی ہوگی تو گروہ جی کے بارے میں ہم نے کیسے رہنا چاہیے گروہ کے سامنے کپڑ سے بات نہیں گلتی ہو جا ترنت بتا دے تاکہ اس کو کال اٹیک نہ کر سکے تو اس کو دوبارہ ترنت نام دیا جائے گا اس کا نام سچارو ہوگا بھگوان سے جڑ جائے گا نہیں تو کبھی بھی کال اٹیک کر سکتا جو سراب پیتے ہیں بیڈی پیتے ہیں آن اپاسنا کر لیتے ہیں ماس کھا لیتے ہیں یا کوئی انہ جو مریادہ ہے توڑ دیتے ہیں اور وہ پھر بتاتے نہیں دوبارہ اس کو سد نام کو کراتے نہیں ان پہ کبھی بھی کال اٹیک کر سکتا ہے تو اس لیے اپنا گلتی کو ہو بھی جاتی ہے کیونکہ اس بینکر لوک ہے تو ترنت مالک سے سچارو کروا دوبارہ جڑاؤ کنیکشن کو کنیکشن کٹنے کے بعد پاور آئے گی نیاف کے گھر پہ بجلی نہیں آئے گی کوئی بھی کام نہیں ہوگا تو گروہ جی کے پاس آگے اوپر وہاں پرمیسور ہمیں ملیں گے اس داس کے روپ میں اور جیسی بھی اس داس کے پرتی آپ کی یہاں باؤنا ہوگی وہ سوپنا ہوتا ہے تو یہاں اس لیے چھوٹ جائے گا آپ سوپن میں کئی بار ایسے جاتے ہو ایسے وہاں جاؤ گے اور آپ کو لگے گا جیسے ہم سچمچ یہاں آگے ہیں تو وہاں آپ سے کوئی پوچھ نہیں کر سکتا نہیں آپ کے اندر اپنے آپ آپ کا پار درستک شریح ہے وہاں پر اور انتقرن میں جو بھی ہوگی آپ کی باہر دکھائی دیدے سے آنکھوں کے اندر سے آپ دیکھ رہے اپنی بگتی کے الکشن تو وہاں آپ ان کو پیڑ سکو گے کہ یہ کس کے ہیں اور کیسے تھے تو وہاں بگوان آپ کو پھر جن کے سارے نمبر پورے ہوں گے بگتی صحیح ہوگی ان کو ساتھ لے کر دنراج کے دربار میں جاتا ہے اور وہاں کہتے ہیں کہ لے بھئی اپنے اوم نام کی کمائی تم رکھ لو اس کی بگتی جو ستنام کے اندر دو منطر ہیں ایک اوم ایک تتھ گیتہ جی دہ نمبر سترہ کے سلوک نمبر تیئیس میں سچیدہ نند گھنبرم کی بگتی اس کی پرابطی کے لیے پورن موکس کے لیے ان تیر منطروں کا بدھان بتایا ہے کہ نتھنگ ایلس بس یہی منطر ہیں اور پھر یہ بھی اپسن چھوڑ رکھا ہے کہ تتوہ درسی سنت بتاوگا پورن اور گیان دو اس سے بھی بھن ہوگا ہٹکے اور وہ سچیدہ نند گھنبرم کی وانی سے ہی بتائے گا تو سچیدہ نند گھنبرم کی وانی میں پرتھو منطر الگ سے ہے جس میں یہ سات منطر ہیں اور دو منطر یہ ست نام ہے اور تیسرا ایک آدھی نام ہے جس کو سار نام کہتے ہیں وہ ست نام سے جانا کوڈ ورڈ ہے اس کا ست جیسے گیتہ جیدہ نمبر سترہ کے سلوک تیس میں اوم تت ست ہے اوم اور تت یہ دو اکھر کا ہے یہ تو ایک ست نام بن جاتا ہے تو اس ست نام میں دو اکھر ہیں پہلا جو اکھر اوم ہے اس کا سواس اس سواس سے سیمن کرنا ہوتا ہے اور دوسرا کوڈ ورڈ ہے تت وہ دس بتائے گا یا جس نے ست نام پرابت ہے وہ بھگت خوب جانتا ہے تو اس اوم نام کی کمائی جو یعنی برہم ستر کی جتنی پوزائے ہیں یا دار میں ایک یگ آپ سے کرائے جاتے ہیں یہ ایک یگ ہے دھرم کی دوسری یگ ہے دھان تیسری یگ ہون کی چوتھی یگ پرنام پانچمی یگ یگ یگان کی تو یہ یگ اور اوم نام ہم اس کو دے دیں گے چھوڑ دیں گے پھر یہ ہمیں یہاں سے بری کرے گا اس کی ویوستہ ہوگی کیونکہ سامنے پرماتما ایک وکیل کے روپ میں کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اس کا حساب کرو یہ آپ کا اکاؤنٹ کلیر ہو چکے جیسے آپ جی نے شریمت بھگت گیتا ادھائے نمبر اٹھارہ کے سلوک نمبر بیسٹ میں پڑھا پڑھتے ہو بہت بار اور عداس بھی بہت بار آپ کو دکھا چکا ہے تو اس میں یہ کہا کہ میرے سطر کی ارجن تو سروے بھاو سے اس پرمیشور کی سرنمہ جا جس کی کرپا سے تو پرمشانتی کو اور سناتن پرمدھام کو پرابت ہوگا تو ایک تو یہ صدو گیا کہ گیتا گیان داتا سے کوئی اور ہے وہ پرمیشور ہے اور اسی کی کرپا سے ہم پورن موکس پرابت کر سکتے ہیں اور وہاں جا سکتے ہیں جہاں جانے کے بعد پھر لوٹ کر کبھی سنسارمہ نہیں آتے گیتا جی دہی نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے لے کے چار میں یہ پرمان ہے الٹا لٹکا وہ سنسار روپی ورکس ہے اوپر کو اس کی جڑھ ہے وہ پورن پرماتمہ ہے اس جڑھ سے ہی سمجھو پورے پیڑ کو آہر پرابت ہوتا ہے اور تینوں گونڈ روپی ساکھائیں ہیں یہ اور جو سنت اس کے ویسے میں سب بھی بھاگ بتا جیتا ہے تنہ کون بھگوان ہے ڈار کون بھگوان ہے ساکھا کون بھگوان ہے جڑ کون بھگوان ہے پتے کیا ہیں تو وہ تتوہ درسی سنت ہے تو تتوہ درسی سنت کے پرابتی کے اوپرانت پندر میں جائے کے چوتھے سلوک میں کہا ہے کہ اس کے پستاد پرمیشور کے اس پرم پند کی کھوج کرنی چاہیے جہاں جانے کے بعد صادق پھر لوٹ کر کبھی نہیں آتی گیتا جی دہائے نمبر چار کے سلوک نمبر پانچ اور نو میں ادھائے نمبر دو کے سلوک نمبر بارہ میں ادھائے نمبر دس کے سلوک نمبر دو میں گیتا گیان داتا اپنی ستھی تھی بتاتا ہے کہ اردن تیرے اور میرے بہت زنب ہو چکے ہیں تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں تو اسے سے دھو گیا کہ گیتا گیان داتا کی سادنا کرنے والے کو سناتن پرم دھام ساسوت ستھان نہیں مل سکتا ساسوت ستھان وہ ہے کہ جہاں جانے کے بعد صادق پھر لوٹ کر کبھی سنسار میں نہیں آتے تتوہ درسی سنت کی پرابطی کے اوپران پندر میں جائے کہ چوتھے سلوک میں کہا ہے اس کے پسچات اس تتوہ گیان روپی سستر سے اگیان روپی سب اندھکار کو کاٹ کر یعنی ستتوہ گیان سے سمجھ کر اس کے پسچات پرمیشور کے اس پرمپد کی کھوج کرنی چاہیے جہاں جانے کے بعد صادق پھر لوٹ کر کبھی سنسار منی آتے آج دن کے ستھانگ میں بھی آپ کو یہ کنسیپٹ کلیر کیا تھا کیونکہ یہ آپ بچے ہو ودیارتھی ہو داس یا جاتمیک ٹیچر ہے تو آپ کو رہ رہ کر یہ گیان کنٹسٹ کرایا جائے گا بہت بار سارا ورس آپ کی ریپیٹیشن کرای جائے گی دب جا کے آپ کے ہر دیم یوگیان سماؤگا اور دوسرا یہ سمجھو کہ جب تک ہم روگی ہیں ہم نے سپور اوسدی کھانی پڑے گی سمیہ پہ وہ ٹیبلیٹ وہی ہوتی ہیں اور دونوں ٹیمپاں کی مارنییں پڑے گی تب ہی سوست ہوں گے تو پھر کیا بتا ہے کہ وہاں جانے کے بعد پھر لوٹ کر کبھی سنسار منی آتے گیتہ جدہ نمبر آٹھ کے سلوک نمبر تیرہ میں گیتہ گیان داتا کہتا ہے کہ اوم ایتی ایک آکسرم برم بہرن مام سمرن یہ پریاتی تزم دے ہم سیاتی پرمام گتیم مجھ برم کا ایک اوم اکثر ہے نتھنگ ایلس اور انتیم سوانس تک اس کا دو سمن کرتا ہوا سریت چھوڑ کر داتے سمیں اس کا اتارن کر کے سمن کرتا ہوا جاتا ہے وہ پرمگتی کو پرابت ہوتا ہے اوم سے ملنے والی پرمگتی وہ کیا ہے وہ برم لوگ تک پہنچ جاتا ہے اور گیتہ جدہ نمبر آٹھ کے سلوک نمبر سولہ میں کہا کہ برم لوگ پریانت بھی پنرہ ورطی میں وہاں گئے جنم مرتیوں میں آتے ہیں وہ ساسوت ستھان نہیں ہے کہ جہاں جانے کے بعد پھر لوٹ کر کبھی نہیں آتے یعنی اوم کی سادنا سے بھی برحم سرپرس کی سادنا سے بھی ساسوت ستھان نہیں ملا اور وہ پورن موق سنی ہوا جہاں جانے کے بعد کبھی لوٹ کر نہیں آتے تو اسے صدھ ہو گیا کہ برحم کی سادنا بھی ورث ہے ورث ہے یعنی انکمپلیٹ ہے وہ پرم سیانتی اور سناتن پرم دھام نہیں مل سکتا جو اٹھار میں دھائکے بیسٹ میں سلوک میں کہا ہے کہ اردن تو سروہ بھاو سے اس پرمشور کی سرنمہ جا اس کی کرپا سے ہی تو پرم سیانتی کو اور سناتن پرم دھام کو پرافت ہوگا اپنے آدموں اب گیتہ جی ادھائے نمبر اٹھارہ یو لاشٹ ادھائے انتیم اور بیسٹ سے لے کے آگے تک یہ لاشٹ سلوک ہیں منطر ہیں اور چھسٹ تک نرنائے گیان دیا آگے پھر اور انہیں باتیں کچھ اور ٹائپ کی بولی ہے یہاں تک ایک بھگتی سے لنک ہے اس کا اور یہاں یہ کیا کہتا گیتہ گیان دھاتا اٹھار میں دھائے کہ بیسٹ میں تو یہ کہہ دیا کہ تو سروہ بھاو سے اس پرمشور کی سنمہ جا اس کی کرپا سے تو پرم سیانتی کو اور سناتن پرم دھام کو پرابط ہوگا ٹھیک اس کے بعد پھر اٹھار میں دھائے کے تریشٹ میں سلوک میں کہا ہے کہ ارزن یہ گپت سے گپت گیان جو گیتہ والا گیان میں نے تیرے تائیں کہہ دیا ہے اب اٹھ میں دھائے کے ایک سلوک میں ارزن نے پوچھا کہ جو آپ نے سات میں دھائے کے انتیس میں سلوک میں جس تتبرم کے بارے میں کہ اس تتبرم کو جان لیتا ہے جو اجاتم گیان سے پورا پریچت ہو جاتا ہے سب گرموں کو جانتا ہے تو وہ وقتی کیول ذرا اور مرن سے چھوٹنے کا ہی پریتن کرتا ہے وہ کسی اور وسطو کی ڈیمانڈ نہیں کرتا ہے ذرا من ورد دوستہ بڑاپا اور مرن مرتو یہ دونوں کہہ رہے ہیں اس جیو کے اوپر تو آٹھ میں دھائے کے پرثم سلوک مہاردو نے پوچھا کہ کم تتبرم وہ تتبرم کیا ہے کہ جس کے جاننے کے بعد انسان یہاں کی کسی وسطو کی ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ اور یہاں سے پیچھا چھٹوانے کی ہی چیشتہ کرتا ہے آٹھ میں دھائے کے تیسرے سلوک میں گیتا گیا داتا ہے سر پرثم نے اتر دیا ہے کہ وہ پرمکسر برم ہے پرمکسر برم کہو پرمکسر پرثم کہو گیتا جدہ نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سولہ اور سترہ میں تین پرش بتائی ہیں تین برم کہو تین پرش کہو تین پربو کہو سر پرش اور اکثر پرش ان کی ستھی تھی بتائی ہے کہ یہ بھی ناسوان ہیں ان کے انتر جتنے پرانی ہے وہ بھی ناسوان ہے اور زیو آتما تو کسے کی نہیں مرتی کتے کی بھی نا مرتی وہ تو الگ بات ہے پھر ستر میں سلوک میں پندر میں دائم کہا کہ اتن پرس ہے تو انیہ پرماتما ہے کیوں دارت ہے یہ لوگ ترے معاوی سے بھی برتی اویس ورائے اتن پرس سریش پرماتما تو ان دونوں سے سر پرس اور اکثر پرس سول میں سلوک والوں سے کوئی انیہ ہے اور وہی تینوں لوگ کمپرویس کرنے کا سب کا دھان پوشن کرتا ہے وہ ابھی ناسی پرماتما ہے تو وہ پرم اکثر برم جو ہے وہ ہے وہ پرماتما جس کی سرن میں جانے سے پرانی پھر کفی لوٹ کر سنسارما نہیں آتا اس کو سناتن پرمدھام ساسوت ستھان پرابت ہوتا ہے وہ سچکھنڈ پرابت ہوتا ہے ست لوگ پرابت ہوتا ہے اپنی سادنہ وہ بتا رہا ہے اٹھ میں جائے کہ تیر میں سلوک میں میرا وہ نام ہے نتھنگ ایلس گیتہ گیندہ تا کہتا ہے اور گیتہ جی دہرم راٹ کے سلوک نمبر پانچ اور سات میں کہتا میرے ممن والا ہو میرا بگتون اور میری بگتی کر ید بھی کر اور مجھے میرا سمن بھی کر مجھے پرابت ہوگا او نام سے کہاں جائے گا برم لوک میں برم لوک کے جانے کے بعد پھر پونرورتی آٹھ میں دہ کے سول میں سلوک میں پھر ترنس آٹھ میں دہ کے آٹھ نو دس سلوک میں پھر کہا ہے کہ اس پرم اکثر برم کی سادھنا جو کرتا ہے اور وہ صادق اسی کو پرابت ہوتا ہے اب انہوں نے اتما اٹھار میں دہے کا ویسٹ میں سلوک میں آپ کو بتا جیا کہ وہ کہتا ہے کہ سروع بھاو سے اس کی سرن مجھا گیتہ گیان داتا کہتا ہے اس پرم اکثر برم کی سرن مجھا اور اس کی کرپا سے تو وہ ستھان پرابت کر سکتا جہاں جا کے پھر لوٹ کر واپس نہیں آتے اب اٹھار میں دہ کے ترے سٹھ میں سلوک میں کہا کہ اردن یہ گپت سے گپت گیان تیرے تھی بتا دیا میں اب جیسے تیرا من ماننے نیو کر لے میری سرن میں رہنا ہے تو یہ دھپکر اچھا ٹھانا پڑھے گا یہاں سانتی نام کی چیز نہیں اور جو بولی آتمہ اوم شانتی کہتے ہیں انہوں نے کہے ہیں کہ امنا براہم تو سرب کی پوچھ پکڑ رہے ہیں اوم کر سانتی کا کام کے اوم تنیو کا ہے میری بگتی کرے گا دل لٹھ بجانا پڑھے گا یود کر اور تنہیں سانتی سے یہ تو وہاں جاؤ پرم اکسر پرم کی سرن میں اب اٹھار میں جائے کے یہاں بالکل نرنہ ایک سلوک آگئے یہ بیس سٹھ سے لے گئے چھ سٹھ تک اب تری سٹھ میں کہا جائے کہ میں نے جو تیرے تھی بتانا تھا دیا بتا اب تو فیصلہ کر لے تنہیں میری سرن مانا ہے تو یود کر اور یوب نام کا ذاپ کر زنب مرتو تیری بھی رہے گی میری بھی رہے گی اور تُو نے اس کی سن میں جانا ہے تتو درسی سنتوں کی کھوج کر میں اس کے بارے میں کمپلیٹ گیان نہیں جانتا چوتھے دیکھے چوتیس میں سلوک میں اور وہ تتو درسی سنت تجھے بتائیں گے پرمیسفر کے بارے میں وہ بتائیں گے کمپلیٹ وی آف ورسپ آف اس کمپلیٹ گوڈ اس پورن پرماتمہ کی پرم سادنہ ستھ سادنہ وہ ہی بتائیں گے پوری سادنہ اب اٹھار میدہ ہے کہ چونسٹھ میں سلوک میں گیتہ گیان داتا کہتا ہے کہ ایک اور گپت بات بتاؤں اب کہ وہ میرا بھی پوجہ ایشت دیو ہے خود پرماتمہ کہتے ہیں کبیر پرمیسفر جی گورک ناس جی کے ساتھ زبن کی گوشٹی ہوئی گورک ناس جی نے پرماتمہ کے گیان کو سوکار کیا کبیر پرمیسفر جی نے کہا تھا کہ ترہا جوتھ شروپی الکھ نرنجن یہ بھی درتا جہان ہمارا ہے یہ بھی ہماری سادنہ کرتا اب اس کو کچھ ٹکڑا دیتا ہوں یا اپنے ایک کسی برمہنڈ کو چلا رہا ہے اور اب یہ سوکار کر رہا کہ وہ میرا پوجہ دیو ہے اٹھار میدہ ہے کہ چونسٹھ میں سلوک میں یہ سبد بول دیئے کہ ایک اور دیکھو اگر یہاں دوبارہ گپت سبد نہیں کہنا چیئے تھا کیونکہ گپت بھید تو وہ اٹھار میدہ ہے کہ تریسٹھ میں سلوک میں کہہ چکا ہے کہ یہ گپت سے گپت بھید تجھے بتا دیا اگران بتا دیا کہ اس کی سند میں جانا ہے تو یہ بینیفٹ ہے میری سند میں رہنا تو یہ اتنا لاب ہوگا اب تریسام جماعہ ایسے کر لے پھر چوٹسٹھ میں سلوک میں پھر گپت کہا کہ ایک اتیس ایک اور بھی گپت سے گپت بتاتا ہوں میرا عشت دیو ہے عشت ایسی میں جردھم تت وکشامی تے حتم وہ تیرے حتم بتاؤں گا کہ وہ میرا یہ گپت سے گپت بید منازت کسی کو نہیں بتا پھر اٹھار میں دھائے کہ پیسٹ میں سلوک میں پھر اس نے کہا کہ مجھ میں منوالا ہو میرا بگت بن اور مجھے نمسکار کر مجھے پرابت ہوگا اب یہاں کلیر کر رہا ہے اگر میری بگتی کرنے میرے منوالا ہو جیسے آٹھ میں دھائے کے چھٹے سلوک میں کہا ہے کہ جو بھی ان سمیمے جس بھی بھاو میں بھاویت رہتا ہے جس اسٹ میں جس کی سلوک میں